سپریم کورٹ نے ڈیپوٹیشن پر سربراہ کی تقروری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک ساتھ دو عہدوں پر تائیناتی حکومت کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے ارشد ملک سے پوچھ لیں کہ وہ کون سا عہدہ رکھنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں پی آئی اے سربراہ کی تائیناتی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی چیف جسس نے ریپوٹیشن پر سربراہ کی تقروری غیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ارشد محمود ملک کے تقروری حکومت کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے یوں لگتا ہے کہ حکومت پی آئی اے کو ایڈ ہاک ازم پر چلانا چاہتی ہے چیف جسس نے کہا کہ ارشد ملک سے پوچھ لیں وہ کون سا عہدہ رکھنا چاہتے ہیں دوسرے جالب چیف جسس نے پی آئی اے کی ناکس کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہترین سروس مناسب کرائیوں پر ملنے چاہیے کیا موجودہ حالات میں پی آئی انتظامیہ کو کام کرنی دیا جائے انہوں نے وزید کہا کہ سابق وزیر اعظم اپنے علاج کے لیے جہاز کو لندن لے گئے پی آئی اے کا جہاز ان کے علاج تک لندن کھڑا رہا سب معلوم ہیں حافظہ کمزور نہیں ہم نے جانا ہو تو نہ جہاز ملتا ہے انہیں ٹکٹ اداعت میں کیس کی سمات مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرتی 31 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے قومی ایلائن کے چیف اکیزیکیٹیو آفیس سے اے مارشل ارشد محمود کو کام کرنے سے رکھ دیا تھا اور ادارے میں نئی بھرتیوں ملازمین کو نکالنے اور توادلے پر بھی پابندی لگا دی تھی موسیقی